شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت ابو امامہ رابی ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی سلامتی کی علامت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں بھلی لگے اور تمہاری برائی تمہیں بھری لگے تو سمجھو کہ تم پک کے مومن ہو پھر اس آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کی علامت کیا ہے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بات تمہارے دل میں کھٹکے اور تردد پیدا کرے تو سمجھو کہ وہ گناہ ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دو تشریح سوال کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی واضح علامت بتا دی جائے جس کے بعد ایمان کی سلامتی اور انستقامت کا اندازہ کیا جا سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اندر یہ کیفیت پاؤ کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہر تو تمہارا قلب و دماغ اس کام کی بھلائی کو خود محسوس کرتا ہے اور ایک خاص قسم کی تمانیت اور آسودگی پاتا ہے احساس و شعور کی دنیا اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق اور مدد پانے پر فرہاں و شادہ اور رب کریم کی خوشنودی و قربت کی طلبگاری و امیدواری سے معمور ہو جاتی ہے یا یہ کہ جب بات اقاضہ بشریت تم سے کوئی ایسا فیلد صادر ہو جاتا ہے جو واضح طور پر گناہ و معصیت کا کام سمجھا جاتا ہے تو فوراں تمہارا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے اور پروردگار کی ناراضگی کا احساس کر کے شرم سار و نادم ہو جانا تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے دل و دماغ میں رچ بس گیا ہے اور تم پکے مومن ہو گئے کیونکہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرنا اور ثباب اور گناہ کا احساس و شعور پیدا کرنا صرف ایمان کے خلاصہ ہے اخروی جزو اور سزا اعتقاد جو قلب مومن میں ہوتا ہے وہ غیر مومن کے قلب میں نہیں ہوتا دوسرے سوال کا مطلب دراصل یہ تھا کہ مومن کو اپنی روز مرہ زندگی میں بعض ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کے بارے میں واضح طور پر علم نہیں ہوتا کہ آیا یہ چیزیں شرعی نکتہ نظر سے برائی کے حکم میں ہیں اور اس سے کوئی گناہ لازم آتا ہے یا اس کو اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تو ایسے مشتبہ عمل کی برائی یا بھلائی کو پہچاننے کی علامت کیا ہے اس کے جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ سچے اور پاک باز مومن کا قلب دراصل فطرت کی ایسی پاکی زالو ہے جس پر صرف اسلامی اطاعت و فرما برداری اور نیکی و بھلائی ہی کے نقوش ابر سکتے ہیں اگر گناہ و معصیت کا حل کا سا دھبا بھی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی اور وہ کھٹک و تردد کی صورت میں منڈلاتا پھرتا ہے بس کسی بھی عمل اور چیز کے بارے میں اگر یہ کیفیت ظاہر ہو کہ فطرت سلیم اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتی قلب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے اور دماغ میں خلش و تردد پیدا ہو گیا ہے تو جانو کہ وہ عمل برائی کا حامل ہے اور گناہ و معصیت کو لازم کرنے والا ہے اور نجاد و فلاح اسی میں ہے کہ اس چیز کو فوراں چھوڑ دیا جائے یہی وجہ ہے کہ عرباب باطن اور اولیاء اللہ قلب و دماغ کی صفائی اور پاکیزگی کی بنا پر کسی عمل کی پوشیدہ ترین برائی کو بھی پہچان لیتے ہیں اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے جو گناہ و معصیت کا حل کا سا شائبہ بھی رکھتا ہو ان کے ہاں مشتبہ عمل سے بھی اس درجہ کا اجتناب برتا جاتا ہے جس طرح اجتناب وہ کھلے ہوئے برے آمالت سے کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل و دماغ برائی کے شائبہ کو بھی بھانک لیتا ہے اور ان کا اتبنان قلب اور عمل کا سرور صرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب ان کا کوئی قدر راہ مستقیم سے ہٹا ہوا انہیں ہوتا اور ان کا کوئی کام دین و شریعت کی روح کے منافع نہیں ہوتا دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو سięcy ہٹا ہے